جمہو کشمیر کے شوپیاں میں ہوئے انکاؤنٹر میں دو آتنکیوں اور ان کے چار مددگاروں کے مارے جانے کی خبر ہے اس انکاؤنٹر پر سینہ کی طرف سے بیان بھی آیا ہے سینہ نے مانا ہے کہ مارے گئے لوگوں میں تین عام ناغرک تھے سینہ نے ان تینوں کے مارے جانے کی جانت شروع کر دی ہے حالانکہ چوتھے شخص کی موت کا ذکر نہیں کیا ہے حالانکہ سینہ نے صاف کیا ہے کہ اس انکاؤنٹر میں دو آتنکی مارے گئے ہیں آصف خوریشی ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ رہے ہیں آصف اس کا مطلب کیا ہوا کیا یہ جو لوگ مارے گئے ہیں کیا یہ آتنکیوں کے ساتھ تھے سینہ نے کیس پشت کیا ہے بلکل اندرک دیکھیں سینہ نے اس بات کو اب مانا ہے کہ چار لوگ جو اس انکاؤنٹر میں اور مارے گئے ہیں دو ملٹنٹس کے علاوہ وہ سبھی عام ناغرک ہیں اور اب ان تتیوں کی جانچ کی جا رہی ہیں کہ آخر یہ چاروں ان ملٹنٹس کے ساتھ کیسے تھے کیا یہ او جی ڈبلیو تھے اور گاؤنڈ ورکر تھے یا پھر زبردستی ملٹنٹس نے ان کی گاڑی میں سفر کر رہے تھے جس ٹائم یہ انکاؤنٹر ہوا لیکن اس بات کیا پشتی سینہ کی طرف سے بھی ہوئی ہے کہ مارے گئے چاروں لوگ عام ناغرک ہیں اور دو ملٹنٹس جو اس میں مارے گئے ہیں ان کا تعلق لشکری بائبہ سے بتایا گیا ہے اور ان کے قبضے سے ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں سینہ نے کہا کہ کل شام سات بجے جب یہ مرگڑ شروع ہوئی تھی تو دونوں اور سے تقریباً بیس منٹ تک گولی باری ہوتی رہی جس کے بعد گھٹنا ستھل پر ہی ایک ملٹنٹ کا شاو ملا اور اس کے تا تین عام لوگوں کے شاو بھی ملے تھے اور آج صبح جب دوبارہ اس جگہ پہ تلاش اپیان چلایا گیا چلی سینہ اس بارے میں کچھ اور خلاصہ جیسے ہی کرے گی آصف خریشی آپ سے ہم سمپرک کریں گے اور در شکوں تک یہ خبر پہنچائیں گے کیونکہ اب یہ سنچے بنا ہوا ہے کہ یہ چار ناغرک آخر ملٹنٹس کے ساتھ آئے کیسے کیا یہ بندھک بنائے گئے تھے یا پھر ان کے ساتھ شامل تھے برحال بہت دھنواد اس جانکاری کے لیے آصف یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے